اسلام علیکم ناظرین میں ہوں وقاس عظیم اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل وقاس عظیم ریپورٹر کے نام سے آپ اسے یوٹیوب پر سرس کر سکتے ہیں سبسکرائب کریں لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور ویڈیو سے متعلق اپنا فیڈ بیک لازمی دیں دوستو آج حیران کن طور پر وزیراعظم شہباز شریف نے قومی اسمبلی کے جلاس کے دوران اپوزیشن رہنماؤں سے جا کر ملاقات کی ہے ان کے ساتھ مسافہ کیا ہے اور ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کی ہے وزیراعظم شہباز شریف نے اپوزیشن یعنی پاکستان تاریخ انصاف کے رہنماؤں کو اور اس کے ساتھ ساتھ جے یو آئی فی کے رہنماؤں کو مذاکرات کے دعوت دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اگر عمران خان کو جیل میں کوئی تکلیف ہے تو اس کے اوپر بات چیت ہو سکتی ہے اور اس کا حل نکارا جا سکتا ہے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ریپورٹرز کے لیے یہ حیران کن تھا کہ آخر کیا وجہ ہوئی ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف خود جا کر اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں لیکن جیسے ہی تھوڑا سا وقت گزرا تو اس کی آپ سمجھ لیں کہ اندرونی کہانی سامنے آگئی اور اس کی جو وجہ تھی اس کا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ بھی ہمارے سامنے آگیا اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ پاکستان میں آٹھ فروری کو ہونے والے عام انتخابات سے متعلق امریکی جو ایوان نمائندگان ہے امریکی کانگریس ہے اس نے بھاری اکثریت سے ایک قرارداد کی منظوری دی ہے اور اس قرارداد میں آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو پاکستان میں ہونے والے عام انتخابات کی تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے تین سو اٹھ سٹھ کانگریس کے عراقین امریکی کانگریس کے عراقین نے اس قرارداد کے حق میں ووڑ دیا ہے اور ان تمام عراقین نے یہ کہا ہے کہ آٹھ فروری کے جو انتخابات ہوئے ہیں اس میں بہت سارے سوالات ہیں جن کے جوابات دیے جانا ضروری ہے ساتھ امریکی ایوان کے جو نمائندگان تھے انہوں نے اس قرارداد کی مخالفت کی ہے اب اس قرارداد چونکہ منظور ہو چکی تھی اور اس کی خبریں پاکستان میں پہنچنا شروع ہو چکی تھی اور اس کے اثرات بھی سامنے آنا شروع ہو چکے تھے سب سے پہلے جو رد عمل آیا ہے وہ وزیر دفاع خاج آصف کہہ ہے اور خاج آصف یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف نے امریکہ میں جو یہودی لابی ہے امریکہ میں جو اسرائیلی لابی ہے اس کا ذریعہ پاکستان کے خلاف یہ قرارداد منظور کرائی ہے اور پاکستان کا جو دفتر خارجہ ہے اس نے بھی اس قرارداد کی مضمت کی ہے اور دفتر خارجہ کی جو ترجمان ہے ممتاز زہرہ بلوج وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ امریکی اہوان نمائندگان کو اس طرح کی قرارداد منظور نہیں کرنی چاہیے تھی اس سے پاکستان اور امریکہ کے جو دو طرف تعلقات ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں اور امریکی اہوان نمائندگان نے سیاق و سباق سے ہٹ کر یہ قرارداد منظور کی ہے ناظرین پاکستان کے خلاف اس طرح کی قرارداد کو منظور کرنا کوئی عام بات نہیں ہے اور اس قرارداد کی منظوری کے دور راست اثرات پاکستان کی سیاست پاکستان کی معیشت اور پاک امریکہ دو طرف تعلقات پر آنا شروع ہو جائیں گے جو قرارداد امریکی اہوان نمائندگان امریکی کانگریس نے منظور کی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو پاکستان میں ہونے والے آب انتخابات میں ووٹنگ کے بعد ہیر پھیر کے دعووں کی غیر جانبدار تحقیقات کے حق میں قرارداد جو پیش کی گئی ہے اس کو بھاری اکثریت سے منظور کیا گیا ہے اور پاکستان میں جو جمہوریت کا عمل ہے اس میں پاکستان کے عوام کو شامل کرنے کا پرزور دیا گیا ہے اس قرارداد میں پاکستان کے گزستہ عام انتخابات کے دوران پولنگ کے دن میں ملک بھر میں موبائل فون انٹرنیٹ کی بندش مہم کے دوران گریفتاریوں تشدد اور نتائج سامنے آنے میں غیر معمولی لتاخیر کی گئی تھی اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اس کے وجہ سے پاکستان میں صاف شفاف انتخابات کے اوپر سوالیاں نشان لگے ہیں اور قرارداد میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ یہ عوام ان الزامات کا باعث بنے کہ انتخابات غیر شفاف تھے انتخابات میں دھانلی کا معاملہ سب سے زیادہ قوت کے ساتھ سابق وزیراعظم عمران خان کی جو پاکستان طریقہ انصاف ہے وہ اٹھاتی رہی ہے اور بار بار یہ کہتی رہی ہے کہ صاف شفاف طریقے سے انتخابات نہیں ہوئے اور اب تو ناظرین یہ صورتحال ہے کہ مسلم لیگ نون کے بھی بہت سارے عراقین پارلیمنٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات صاف شفاف نہیں ہوئے بلکہ ایک سیلیکشن ہوئی ہے ایک ارینجمنٹ ہوئی ہے میاں جاویل لطیف کا بیان آپ کے سامنے ہے اور جے یو آئی فے کے جو سربراہ ہیں مورانا فضل الرحمن انہوں نے آج قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران بھی تقریر کی ہے اس میں بھی انہوں نے یہی بات دورائی ہے کہ پاکستان میں صاف شفاف انتخابات نہیں ہوئے اور جو موجودہ پارلیمنٹ ہے یہ الیکشن سے نہیں آئی بلکہ ایک ارینجمنٹ سے آئی ہے اور اسٹیبلشمنٹ نے اس پوری اہوان کو ایک ارینجمنٹ کے ذریعے تشکیل دیا ہے اور مورانا فضل الرحمن بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کا جو منڈیٹ ہے وہ اس اہوان میں نہیں ہے یہ اہوان قومی اسمبلی جو ہے عوام کی نمہندگی نہیں کرتی بلکہ اسٹیبلشمنٹ کی نمہندگی کرتی ہے مورانا فضل الرحمن نے بھی انہی الزامات کو دورایا ہے لیکن جو قرارداد منظور ہوئی ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پولنگ کا دوران عمران خان سمیت پی ٹی آئی کی قیادت جو تھی وہ قیاد میں تھی لیکن اس کے ہمارے جیفتہ امیدوار سب سے زیادہ تھے جو کہ کامیاب ہو کر قومی اسمبلی میں پہنچے ہیں قرارداد میں پاکستان کے لوگوں کو ملک کے جمہوری عمل میں حصہ لینے کی کوشش کو دبانے کی کوشش جو ہے اس کو مضمت کی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ انتخابات کے دوران لوگوں کو حراسہ کیا گیا ہے دھمکایا گیا ہے تشدد کیا گیا ہے بلا جواز لوگوں کو حراسہ میں رکھا گیا ہے انٹرنیٹ بند کیا گیا ہے اور جو مواصلاتی ذراعیت ہے یعنی کہ موبائل فون ویٹس ایف وغیرہ ان کو بھی بند کیا گیا اور ان کے اوپر پابندیاں لگائی گئی جس کے وجہ سے لوگوں کے جو انسانی شہری اور سیاسی حقوق تھے ان کی خلاف برزی کی گئی ہے جو قرارداد منظور ہوئی ہے وہ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ جمہورت اور انسانی حقوق کے حوالے سے لوگوں کو اظہار کا موقع دیا جائے قرارداد میں پاکستانی حکومت پر یہ بھی زور دیا گیا ہے کہ وہ جمہوری اور انتخابی داروں انسانی حقوق اور قانون کے بالا دستی پر قرار رکھے اور اس میں حکومت قانونی طریقہ کار فرام کرنے کی بنیادی یقین دہانی کرائے خاص طور پر صحافت کی آزادی جلسہ کرنے کی آزادی اور پاکستان کے عوام کی آزادی اظہار رائے کا اترام کیا جائے قرارداد یہ بھی کہہ رہی ہے کہ پاکستان کے سیاسی انتخابی یا عدالتی عمل پر اصد انداز ہونے کہ ہر کوشش کی مضمت کی جائے اور اس پیشرفت پر زرد عمل بھی آ سامنے آیا ہے اور واشنٹن میں موجود ویلسن سینٹر میں ساؤت ایشیا انسیٹوٹ کے ڈریکٹر مائیکل کوگل میں یہ کہہ رہا ہے قرارداد کے حق میں دیا جانے والے ووٹوں کی تعداد بہت زیادہ ہے کیونکہ 368 عراقین نے اس قرارداد کی حمایت کی ہے تقریباً 85 فیصد عراقین نے اس کے اوپر ووٹ دیا ہے اور ووٹنگ کرنے والوں میں سے 98 فیصد نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا ہے اور یہ انتہائی اہم بات ہے تو دوستو یہ قرارداد اب منظور ہو چکی ہے اس کا پہلا اثر پاکستان کی معیشت پر آئے گا کیونکہ امریکہ کا جو کانگریس ہے وہ پاکستان کے انتخابات کو صاف شفاپ نہیں سمجھ رہی جب امریکی کانگریس پاکستان کے سیاسی نظام کی اور پاکستان کی موجودہ حکومت جو کہ نول لیگ کی اقلیتی حکومت ہے اس کی حمایت نہیں کرنی تو امریکہ آئی ایم ایف کو کم از کم اس بات کے اوپر راضی نہیں کرے گا کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ایک اچھا بڑا یا طویل چھے سے آٹھ ہرب ڈالر کا کرز پروگرام ہو جائے امریکہ اس کی کم از کم فوری طور پر حمایت نہیں کرے گا اور اگر حمایت ہوئی بھی تو پاکستان کا جو موجودہ سیاسی نظام ہے وہ اس کو زیادہ دیر آگے لے کر نہیں چلے گا آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان مذاکرات جاری ہیں اور کوشش کی جاری ہے کہ جولائی کے پہلے ہفتے میں جولائی کے میڈ تک سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جائے کیونکہ حکومت پاکستان نے ایک بجٹ دو ہے وہ قومی اسمبلی سے منظور کرانا ہے اور تیس جون تک یہ بجٹ منظور ہو جائے گا جیسے بجٹ منظور ہو گا تو آئی ایم ایف کا مشن پاکستان پہنچے گا اور پھر باقاعدہ طور پر مذاکرات بھی شروع ہونے کا امکان ہے لیکن جب کانگریس کی ایک پوری قرارداد کا بیک گراؤنڈ ہوگا تو آئی ایم ایف کمیشن بھی ہیزیٹیٹ کرے گا اور پاکستان کے ساتھ اس کمپٹ لیول کے اوپر مذاکرات نہیں کیا جائیں گے کہ پاکستان کے لیے آسانیہ پیدا کی جائیں پاکستان کے لیے قرض پروگرام کی جو شرائط ہیں ان کو نرم کیا جائیں اور مزید جو شرائط ہیں وہ پاکستان کے اوپر آئید نہ کی جائیں تو پاکستان کی معیشت کے لیے یہ زیادہ اچھی خبر نہیں ہے اب حکومت جو ہے وہ بیک فوٹ پر آ چکی ہے کیونکہ چین کی جانب سے بھی حکومت پاکستان کو کوئی اچھی خاصی امداد نہیں ملی وزیراعظم شہباز شریف خالی ہاتھ واپس آ چکے ہیں اور پاکستان پیپس پارٹی اب ایوان کے اندر قوم اسمبلی کے اندر یہ کہہ رہی ہے کہ شہباز شریف اپنی مقبولیت کھو چکے ہیں شہباز شریف جیسے جیسے وقت مزرتا جا رہا ہے ان کی ریٹ کم ہوتی جا رہی ہے اور ان کے معاملات جو ہیں وہ ان کے ہاتھ سے نکل کر کسی اور زگا جا رہے ہیں تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ حکومت نون لیگ کی حکومت یہ کوشش کر دیا ہے کہ اپوزیشن کو کسی طرح رازی کر لیا جائے لیکن رانہ سناولہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان کو رہا کیا گیا یا ان کو باہر کر دیا گیا جیل سے تو پھر ان کے اوپر مزید مقدمات قائم ہوں گے تو یہ ایک سیاسی عدم استقام کی صورتحال ہے لیکن جب امریکہ کا دباؤ آئے گا امریکہ کا پریشر آئے گا تو یقیناً پاکستان میں جو حکومت ہے نون لیگ کی حکومت ہے یہ دباؤ زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکے گی کیونکہ اب بین اور اقوامی سطح پر نون لیگ کی حکومت کی جگہ سائی ہو چکی ہے اب جتنا جتنا ٹائم گزرتا جائے گا حکومت مزید کمزور ہوتی جائے گی اور اس کا فوری طور پر کوئی اور حل دکھائی نہیں دے رہا سیاسی عدم استقام ہے پاکستان کے اندر اور ان حالات میں نہ تو پاکستان میں کوئی سیاسی صورتحال بہتر ہونے کی امید ہے نہ پاکستان میں غیر ملک کی سرمایہ کاری آ سکتی ہے نہ پاکستان کی معیشہ تاگہ چل سکتی ہے سیاسی عدم استقام کے ساتھ پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی دہشتگردی کے جون آثر ہیں وہ بھی اب زیادہ بڑھ کر آگے آ رہے ہیں اگلی قسط میں ہم کوشش کریں گے کہ جو انتہا پسندی کی وجہ سے پاکستان کو اب خطرات کا سامنا ہے اس کو اوپر کیسے کامو پایا جا سکتا ہے آج کیلئے اتنا ہی اس ویڈیو کو آپ کمنٹ سوشن میں جا کر لائک کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں